ہاں سب نمسکار کیسے ہیں آپ سب ہی آئے ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو یہاں پر یو جی سینٹ ایکزام جون ٹونٹی ٹونٹی تھری میں کافی سارے بڑے بدلاؤں کیے گئے ہیں اور ان سب بدلاؤں کو آپ سب ہی کے لیے ایک ویڈیو میں میں لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے لیے جاننے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان بدلاؤں کے بارے میں نہ جانے تو آپ کا فوم بھی ریجیکٹ یہاں پر ہو سکتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور کوئی کام نہیں کرنا ضرور ویڈیو کو دیکھنا ہے چاہے تو کوپی پین بھی اپنے پاس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک ایک بات اس ویڈیو کی آپ کے لیے کافی امپورنٹ یہاں پر ہونے والی ہے ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سب کو ایک چھوٹا سب ڈیٹ میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایکزام میں جس طریقے سے آپ کا کوشن پیپر آتا ہے ویسا کا ویسا انٹرفیس آپ کو ہم نے پروائیڈ کروا دیا ہے تو آپ اسے کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں گیون ہے تو آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے اے بی گر جی اپلیکیشن پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ نہیں کی تو اسے بھی ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا کیونکہ وہاں پر جون ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے لیے سپیشل رویزن کم ٹیسٹ سریز کے بہت ہی مینیمال فیس کے بیچ چیز آپ کے لیے شروع کر رکھے ہیں تو آپ ان کو جوئن کر سکتے ہیں اور اپنی تیاری کو بہتر کر سکتے ہیں یہ تین خاص طور پر لونچ کے گئے ہیں بہت ہی مینیمال فیس کے اندر اور اگر آپ فول فلیچ بیچ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹو سیون ڈبل نائن کے اندر آپ کو پروائیڈ کروا رکھا ہے پیپر ون اور پیپر ٹو دونوں کے لیے ہی تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان کورسز کو جوئن کر کے اپنی تیاری کو بہتر کریں گے کیونکہ یہاں پر پریویس ایر کوشن کو نہ صرف ڈسکس کیا گیا ہے بلکہ ان کو سمجھایا بھی گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کوشن کے آنسے تک پہنچ سکتے ہیں اور اگزام میں سمجھا سکتے ہیں اور کیا ٹیکنیک آپ کو اپنانی چاہیے تو چلیے جی آگے کوئر بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سبی کو بدلہ بتا دیتا ہوں کہ پچھلی بار کے بجائے اس بار یہاں پر آپ کے اپلیکیشن فیس جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے بہت ہی بڑا مطلب یہ چینج یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں فیس یہاں پر بڑھا دی آتی ہے سٹوڈنٹ جو پہلے ہی ابھی کام نہیں لگا ہے اور اسے گھر سے پیسے لینے پڑتے ہیں ایسے میں یہ فیس بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے 1150 روپے انڈریزرپ کٹیگری کے لئے فیس بہت زیادہ فیس یہاں پر ہو چکی ہے EWS کے لئے بھی بڑھ چکی ہے اور SCST ان سب سٹوڈنٹس کے لئے یہاں پر فیس کو بڑھا دیا گیا ہے سب سے بڑا چینج جو یہاں پر آپ سبی کو بتایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے دوسرا important update یہ ہے کہ MANF بہت سارے شروعین پوچھتے تھے کہ MANF کی جو scholarship ہے اس کا کیا ہوا تو financial year 2022-23 کے بعد سے اس کو discontinue کر دیا گیا ہے یہ ایک سب سے بڑا update ہے تو MANF اب کچھ بھی نہیں رہا ہے یہ ایک سب سے خاص update آپ سبی کو میں بتانا چاہتا ہوں تیسرا اور سب سے بڑا change اپنے یہ کہہ سکتے ہیں جس کے انترکت جو medium کی بات یہاں پر شروعین کے ساتھ میں کیا جاتی تھی کہ کیا medium اس کا attempt کا ہونا چاہیے تو وہ یہاں پر انہوں نے clarify کر دیا کہ آپ کا جو exam ہے وہ دو الگ الگ language کے اندر آپ کو دیکھنا کو ملتا ہے ہنڈی اور انگلیش میں accept کہ آپ کا کوئی language کا یہ exam نہ ہو جیسے انگلیش کا exam ہوگا تو وہ ہنڈی میں کیسے آ جائے گا exam ہی انگلیش سبجیکٹ کا ہے تو پھر وہ ہنڈی میں نہیں آ سکتا اس طریقے سے language paper کو چھوڑ کے باقی سب ہی question paper جو ہے وہ آپ کو انگلیش اور ہنڈی میں دیکھنا کو ملتے ہیں خاص طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے medium کو دھیان سے چنیں ہم یہی guide کرتے ہیں کیونکہ ہم coaching کے اندر بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ انگلیش کے اندر تیاری کرتے ہیں تو زیادہ بہتر کیونکہ آج کل کا سماج کس طریقے سے آگے کیوں اور بڑھ رہا ہے آپ جانتے ہیں ہنڈی کو تھوڑا پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے انگلیش کو number one پر رکھا جاتا ہے تو اس دیشتے سے انگلیش میں ہی کیا جانا چاہئے اور یہاں پر انہوں نے بتا بھی رکھا ہے کہ اگر کسی بھی طریقے کی ٹروٹی exam میں پائی جاتی ہے تو ہم انگلیش والے ورزن کو ہی final مانیں گے تو آپ اپنے medium کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے select کرنا ہے باقی ہمارے جو students ہیں وہ تو کم سے کم انگلیش ہی select کریں گے کیونکہ انہوں نے پورے course کے دوران ہی انگلیش میں یہاں پر تیاری کی ہے اور زیادہ آسان بھی یہ انگلیش language ہی رہتی ہے ہندی جو ہے وہ زیادہ کنشٹ بھاشا یہاں پر ہو جاتی ہے اسی میں تھوڑا سا آگے کیور بڑھتے ہوئے یہاں پر ایک اور یہاں پر important چیز آپ کو بتا دوں کہ ایک ہی application form یہاں پر بھرنا ہے صرف ایک ہی application form بھرے جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایک سے زیادہ application form بھرے تو پھر وہاں پر وہ آپ کا form reject ہو سکتا ہے یہاں پر سب سے خاص طور پر بتا رہا ہے only one application form تو ایک ہی application form جس میں آپ نے پیزی کی ہے یا جس میں آپ پیزی کر رہے ہیں ongoing ہے proceeding ہے تو اس میں ہی آپ اپنے application form کو بھر سکتے ہیں ایک سے زیادہ کیا تو آپ کا form جو ہے وہ reject ہو سکتا ہے بہت سارے شویرنٹ کو یہ نہیں پتا ہے دو دو application form بھر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے ایک بھی form اس کا reject اب مطلب accept نہیں ہوگا سارے کے سارے form reject ہو جائیں گے یہ ایک سب سے خاص طور پر بتایا جا سکتا ہے اس کے بعد میں کافی سارے شویرنٹ کا یہ پوچھنا آتا ہے کہ سر کیا ہمارے application sorry ہمارے exam کے اندر negative marking ہوگی تو یہاں پر اس کا جواب ہے نہیں آپ کا کوئی بھی پرکار کا negative marking نہیں ہے یہ خاص طور پر آپ پر اتارک ہے there is no negative marking for incorrect response تو آپ 500 کے 500 question پورے کر کے آئیے گا paper 1 میں 50 question آتے ہیں paper 2 میں 100 question آتے ہیں 500 کے 500 question آپ کو complete کرنے ہی کرنے ہیں سمیں ملتا ہے 3 گھنٹے کا جس میں آپ کتنا بھی سمیں paper 1 میں لگائیں کتنا بھی سمیں paper 2 میں لگائیں overall سمیں 3 گھنٹے کا دیا گیا ہے تو technique تو یہی کہتی ہے کہ paper 1 میں آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگانا چاہیے بٹ یہاں پر وہ foundation بھی ختم ہوگی جو پرانے سمیں میں ہوا کرتی تھی خیر جی اب یہاں پر سب سے خاص بات کہ آپ اپنے application form کے اندر نام کون سا بنیں گے تو انہوں نے خاص طور پر بتا دیا کہ آپ بارمی class کی جو mark sheet ہے اس میں جو آپ کے پاس نام لکھر کا ہے وہی نام آپ کا مدر کا اور فادر کا یہاں پر آنا چاہیے خاص طور پر یہاں بتا رہے ہے date of birth date پہلے آئے گی منت بعد میں آئے گا پھر year سب سے last کو یہاں پر دکھائے گیا ہے اس طریقے سے یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے خاص طور پر آپ اپنا خود کا ہی mobile number بھریے گا اپنے خود کی email ID بھریے گا عام طور پر شون cafe میں جاتا ہے بھرونے کے لئے تو اس کا mobile number یا email ID دے آتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر important information آپ کو آنے والے سمیہ کے اندر ملنے والی ہے تو آپ اپنا ہی email ID اور mobile number وہاں پر بھریے گا یہ سب سے خاص سب کو 5 سال کا extra relaxation دیا گیا یعنی ان سب کے لئے 35 سال کی age limit یہاں پر بتائی گئی ہے بہت important چیز یہ ہو جاتی ہے سوال ہمارے پاس آتا ہے ایک سب سب major change جو میں بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سن اپ application form آپ نے بڑھ دیا exam آپ کا ہو گیا اس کے بعد آپ ملتے ہیں آپ کے recorded response جب ملتے ہیں تو اسے challenge کرنے کا option دی آتا ہے تو challenge کرنے کے لئے پھر سے فیس انہوں نے 1000 روپے رکھ دی اب ایک دو attempt سے انہوں نے 200 روپے کی رکھی ہوئی تھی non refundable لیکن اب انہوں نے کر دیا ہے 1000 روپے کا یہ بہت ہی بڑا change یہاں پر کیا سکتا ہے پھر سے nt اپنے کرامات پر آگی چاہتی ہے کہ student کم سے کم challenge کریں تو یہ ایک بڑا change آپ کے اوپر ہے جس طریقے سے وہ بات کی بات ہے اب بار exam دیں گے اس کے study material میں دیا گیا ہے free میں کافی ساری classes بھی دے رکھی ہیں تو آپ کی تیاری کو بہتر بنانے کے لئے لگا تر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور آپ important چیز ہے کہ یہاں تک کنچ گے کنچ گے تاکہ وہ بھی جان سکیں ان سارے بدلاو کے بارے میں اس ویڈیو کو دنیو بہت بہت دنیو جائے ہن چیپار کوئی بھی سپنا ساکار کرنے کے لئے سب سے ضروری ہے صحیح کوچ کہون چنیئے بی گروہ جی کو اور کرے اپنی UGC net paper one paper to commerce